پیارے بچوں اسلام علیکم میری کلاس میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید آج ہم ایک اور گزل لے کر آئے ہیں یہ ہے شبیب رزلی کی گزل اور آپ کے اردو یعنی باہرستان اردو درجہ دخم میں شامل ہیں آج ہم اس گزل کا بتالہ کرتے ہیں اور محضوظ ہوتے ہیں ہمارے سب سے پہلے حضر مانگول شائر کے بارے میں معلومات اکھٹا کرتے ہیں شبیب رزلی ہمارا آج کا شائر تو اس کا تاروخ کرتے ہیں سید محمد شبیب رزلی پچیر جون 1935 ایسی کو کازبر شیرپور زلہ بارہ بنکی اتر پردیش میں پائدہ ہوئی شبیب رزلی 1963 ایسی سے کشمیر میں قیام فزیر ہیں 1968 ایسی میں ان کی شادی سری نگر کے ایک شریف گرانی میں ہوئی جہاں تک ان کی شیری خصوصیات کا تعلق ہے اور جو انہوں نے شیری سرمایہ ہمارے لے چھوڑا ہے تو اس پر بات کرتے ہیں ان کے سلاموں کے چار مختصر مجموعی 1960 سے پہلے شائع ہوئی 1999 ایسی میں نظم و گزل کی بیاز آتشی چنار کے نام سے تباہ ہوئی 2000 ایسی میں ناتو منقبت پر مشتمل حرف اروزہ منظر عام پر آیا 2009 ایسی میں بچوں کے مشاہرے کی اشاد ہوئی لہو لہو گزل تباہ کے لیے تیار ہیں جبکہ کشمیر کے سلسلے کی نظمیں زیر تردیب ہیں اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شبیب رزوی ایک پرگو شائعر ہیں تو شبیب رزوی اردو کی شہری دیوائیت کا بھی شعور رکھتے ہیں اور جدید حصیت سے بھی متحصیب ہیں ان کے یہاں کلاس کی رچا کے ساتھ جدید طرح اظہار کی بھی جلکیاں ملتی ہیں لاجے کی مطانعت اسلوب کی سادگی اور مجموعی طور پر ایک خاص اقلاقی اور تحذیبی سطح پر ان کی شائری کے منفرد خصوصیات ہیں وہ اب تک 43000 اشار کہہ چکے ہیں لیکن منظر آم پر بہت ہی کم کلام آسکا ہے اب آگے بڑھتے ہیں ان کی گزل سے معذوذ ہوتے ہیں گزل کا مطلع ہے کتاب بند صحیح ہر پتر کھلا رکھنا مباحثی کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا سکوتی شب سے بھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں میں کہہ کے آیا ہوں بچوں سے گھر کھلا رکھنا ہماری شرط کی ہم پر ہو سائے رحمت تمہاری زدہ کی کوپے میں سر کھلا رکھنا شکستگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے کھلی ہواوں کے دھارے پر کھلا رکھنا کسی کا ہاتھ بڑے یا کھچے یہ اس کا نصیب ہمارا فرض ہے دستی ہنر کھلا رکھنا تو گزل کی تشریح سے پہلے آئیے چند الفاظ کا معنی معلوم کرتے ہیں پیارے بچوں آئیے اب اس گزل کی تشریح کرتے ہیں مقتب ایک بار پھر پڑھتے ہیں کتاب پانچ سہی حرفے در کھلا رکھنا مباحثے کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا اس گزل میں حرفے در پھر ہے نیچے در پھر ہے گھر تو یہ ہمارے کافیے ہیں اس طرح کھلا رکھنا ہمارے لیے اس گزل کے ردیب ہیں تو اس طرح ہم سمجھیں گے اس گزل کا ردیب اور کافیہ کیا ہے تو اس وقت ہم مطلح کی تشریح کریں گے اسے کھاتے کشریدہ کریں گے تاکہ ہمارا فوکس اس شیر پر تھوڑی دیر کے لیے بنا رہے کتاب بند یعنی وہ کتاب جو کھولی نہیں گئی ہو یعنی زندگی کی کتاب حرف در گفتگو وہ حرف وہ لفظ جو ابھی در ہی ہو تو در کہتے ہیں دروازے کو تو پہلے شیر کی تشریح کرتے ہیں شائر کہتا ہے کہ اگر زندگی کی کتاب کسی کے سامنے نہ کھولنے کا قصد کیا گیا ہو تو کوئی بات نہیں مرتوسوں کے ساتھ معمول کی باتچیت کرنے میں ہرش ہی کیا ہے باتچیت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیں شائر قائل بن اپنے معبوب کے بارے میں یہ بات کنائتاً بیان کرتا ہے دوسری شیر کی طرف بڑھتے ہیں سکوت شب سے بھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں میں کہہ کے آیا ہوں بچوں سے گھر کھلا رکھنا سکوت شب سے بھی رات کا سننا تھا اکتا جانا تھکاوٹ محسوس کرنا لوٹ آنا واپس آنا گھر کھلا رکھنا یعنی دروازہ کھلا رکھنا تو شیر کی طرف کچھ یوں ہو سکتی ہے شاید چاہتا ہے کہ وہ چور شرابہ ہوگا تو اس چور شرابے کے بھوم قابل سکوت شب تو کا استعمال کرنا یہ حسن تضاد کی ایک خوبصورت تصویر کھینچی گئی ہے اگلے شیر کی طرف بڑھتے ہیں ہماری شرط کی ہم پر ہو سایہ رحمت تمہاری زدہ کے کوپے میں سر کھلا رکھنا چونکہ گزل میں ابحام ہوتا ہے جو کوئی بھی اس ابحام کو کھلانے کی کوشش کرتا ہے اسے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے شعور کے مطابق وہ اس شیر کا معنی نکال سکتا ہے اس لئے ہر دو آدمی کے پاس ایک ہی شیر کے دو مختلف معنی ہو سکتے ہیں بچوں اس میں گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو سایہ رحمت رحمت کا سایہ سر کھلا رکھنا یعنی سر پر دوپٹا نہ رکھنا تو اس شیر کی تشریف کچھ ہوگی شایر کہتا ہے کہ ہم نے اس شرط پر رکھتے سفر باندھا تھا کہ ہم پر ان کی رحمت کا سایہ بنا رہی مگر انہوں نے زد کی کہ کوپا میں سر سے چادر جدہ ہی ہونی چاہیے اس شیر میں تلمی کا استعمال ہوا ہے تلمی ایک شیری سنت تھے جس میں کسی پرانے مشہور واقعی کی طرف کنایتاً اشارہ کیا گیا ہو مائدانی کربلا میں آلی رسول کی خواتین ان کے سروں سے ان کے دوپٹے اور ان کی چادریں اس وقت چھن گئی تھی سرگ گئی تھی جب نوازی رسول ان کے خاندان کے بچے بھی اور ساتھ بھی یزید کی ہاتھوں شہید ہوتے گئے تو اگری شیر کی طرف جاتے ہیں شکستگی خوئی ظاہر تو موت لازم ہے کھلی ہواوں کے دھارے پر پر کھلا رکھنا شکستگی کام ہم ہوتی تو دھارا جنکا تو اس شیر کی کچھ یوں تشریح ہو سکتے ہیں شیر کہتا ہے کہ جہاں ہمت ہاری جائے جہاں ہمت ٹوڑ جائے وہاں موت کا آنا لازم ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو ہی کھلی ہواوں کے تیز دھارے چلنے لگیں پر کھولے جائیں اور اوپر کی طرح اڑان بڑھ لی جائیں علامہ اقبال کا ایک شیر بھی اسی سمت میں ہماری رہنمائی کرے گا علامہ فرماتے ہیں اے اے ایتائی ریلہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کھوت آئی بھی اگلا شیر ہٹانا تو دستے ہنر ہنر بند ہاتھ تو اس شعر کی طرح کچھ نہیں ہوگی شعر کہتا کہ اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کسی کا ہاتھ مدد کے لیے آگے آئے یا پھر پیچھے ہٹے ہم اپنا پھرز نبھاتے رہیں گے اور اپنے ہنر بند ہاتھوں کا کرشمہ دکھاتے رہیں گے پیارے بچوں اس طرح ہم نے اس کھول صورت غزل کا مطالعہ کیا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ غزل پسند آئی ہوگی یہ بھی امید ہے کہ آپ میری یوٹیوب چنل کو سبسکرائب ضرور کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں گے شکریہ